اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الرسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمین امام بار ناظرین درست رمضان سریج میں آپ پیست اقبال ہے آج کے درس میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی ایک سورے سورے قدر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر دیکھیں گے کیونکہ یہ سورے رمضان کی راتوں میں سے ایک اہم رات سے تعلق بکتی ہے اس سورت کا عام سورے قدر ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شبِ قدر میں نازل کیا ہے وَمَا أَدْرَكَمَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ تمہیں کیا معلوم کہ شبِ قدر کیا چیز ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ شَبِ قَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ان کی عبادت سے بہتر ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُّحُ فِيهَا اس میں فرشتے اور جیبری الاسلام نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْرِ اپنے رب کی اجازت سے ہر طرح کا معاملہ لے کر سَلَامٌ یہ رات سلامتی والی ہے یہ سورِ قَدْرِ ہے اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اب آئیے اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں پہلی آیت اللہ فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اسے نازل کیا ہے اسے مطلب قرآن مجید قرآن مجید پر بشارہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے یہیں سے ایک بات پتہ چل گئی وہ یہ کہ قرآن یہ اوپر سے نازل کیا گیا ہے نازل کرنے کے مطلب اوپر سے نیچے اتارنا تو قرآن یہ نازل کیا گیا ہے آسمان سے اس کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے بلند ہے تو بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے ان لفظوں سے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو نازل کرنے کی کیا بات تھی اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا اس کا مطلب کہ اللہ اوپر ہے بلند ہے اور وہاں سے اللہ نے نازل کیا ہے البتہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہوئی ہر جگہ کا علم رکھتا ہے ہر جگہ کے چیز اس کی معلومات میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ ہے اوپر وہ ہر جگہ موجود نہیں رہتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے یہاں پر ایک اشکال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی قرآن تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کہتا ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا جبکہ قرآن تو اللہ کے نبی اس وآلہ کی تیئیس سالہ زندگی تک نازل ہوتا رہا ہے تو اس سرے میں ایک تفسیر جو عبداللہ بن عباس منصوب ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے سماع دنیا پر پورا قرآن جو نازل کیا وہ ایک ساتھ نازل کیا اور وہاں سے جبریل اسلام تھوڑا تھوڑا لے کر نبی اس وآلہ کے پاس آتے تھے تو اس آیت میں جو مراد ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن مجید نازل کیا اس سے مراد وہ رات ہے جس رات میں پورا قرآن سماع دنیا پر نازل کیا گیا اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی اس وآلہ کے پاس لائے گا جیسی ضرورت تھی تو یہ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں وَمَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کے یہ انداز ہوتا ہے قرآن میں کئی جگہیں اللہ تعالیٰ اس انداز سے سوال کرتا ہے کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کوئی چیز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے بہت عظیم ہوتی ہے تو اللہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا پتا یہ کیا چیز ہے تو شب قدر کیا چیز ہے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے اس کی اصل عظمت مراد ہے اصل فضیلت ہے اصل اہمیت ہے اس کا صحیح سے اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اس کی بیان فرمائی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے اس رات کا نام قدر کیوں رکھا لیلت القدر لیلہ معنی رات ہوتا ہے اور قدر کے معنی کیا ہے یعنی اس رات کو جو قدر کی رات کا آگیا شب قدر تو قدر کا مطلب کیا ہے تو اس بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے باتیں لکھی ہیں انہیں میں ایک نام ہے امام ابن الجوزر ہے مولا کا انہوں نے بہت ساری باتیں نکل کی ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس رات کا نام قدر کیوں ہے ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت کیا ہوتا ہے یعنی عظیم جیسے کہتے ہیں قدر و منزلت تمہاری قدر کیا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے تو اس کے معنیikkeی عظمت کا ہوتا ہے یہ رات عظمت والی ہے اس لئے اس کا نام ہے شب کدر لیلے تر قدر یعنی عظمت والی رات ایک اور معنیٰ ہوتا ہے قدر کا تنگ ہونا قدر یعنی بہت تنگ بہت چھوٹی چیز تنگ چیز تو کہتے ہیں اس رات کو شب قدر اس لئے کہا گیا کیونکہ اس رات میں زمین تنگ ہو جاتی ہے کیونکہ فرشتے آتے ہیں تو فرشتے زمین پہ اس قدر پھیل جاتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے زمین کم پڑ جاتی ہے اس لئے اس کو شب قدر کہا گیا ایک اور معنی ہوتا ہے شب قدر کا حکم کا یعنی فیصلے کا تو اس رات فیصلے ہوتے ہیں اس لئے بھی اس کو شب قدر کہا گیا یعنی فیصلے کی رات ایک اور بات کہی آتی ہوئی ہے کہ اس رات ایک قدر والی کتاب اہم کتاب نازل کی گئی ہے قرآن مجید اس لئے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے تو بہرحال یہ الگ الگ اخوال ہیں الگ الگ توجیحات ہیں علماء نے بہت ساری باتیں کہیں لیکن مناسب بات یہ ہے کہ ان سارے معانی کو شامل لکھا جائے یعنی اللہ نے جو اس رات کو شب قدر کہا ہے تو قدر کا جو بھی اچھا معنی مفہوم ہو سکتا ہے ان سارے معانی کو ہمیں یہاں پر شامل لکھنا چاہیے تو یہ ہے شب قدر کو قدر نام دینے کی توجیح جو علماء نے بیان کی ہے تو یہ نام کے بارے میں ہو گیا اس کے مفہوم کے بارے میں ہو گیا رہی بات اس کی عظمت کی فضلت کی اس کی عظمت کیا ہے فضلت کیا ہے اس کی عمیت کیا ہے تو پورا اندازہ تو نہیں ہو سکتا لیکن اللہ نے جو آگے بیان فرمایا ہے وہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لائلت القدر خیر من الفشار شب قدر یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی شب قدر کی عبادت جو ہے وہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تو اللہ رب العالمین نے اس رات سے متعلق جو سب سے اہم چیز ہو سکتی تھی وہ بیان فرما دی باقی اس رات کی عمیت کیوں ہے کیسے ہے بہت ساری چیز ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا مقصد کیا ہے ہمیں کس چیزیں لینا دینا ہے وہ ہے اس رات میں عبادت سے اللہ نے بیان کر دیا کہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف رکھے اور اس رات کی عبادت ایک طرف رکھے اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنی چیز یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کی تعین کو مخفی کیا ہے یہ رات ہے کب اللہ نے اس کو چھپا دیا تاکہ آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف راغیب ہو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہیں تاکہ آدمی اللہ اسے تعلق بنائے رہے اور وہ کسی طرح کی غفت کا شکار نہ ہو جیسے جمعہ کے دن کا مسئلہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے قبولیت کی اس میں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے لیکن یہ غڑی کونسی ہے اس کے بارے میں عوضات نہیں کی گئی ہے ایسے ہی قیامت کے دن کا معاملہ ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی کر کے رکھا تاکہ آدمی اپنی حساب سے عبادت کرتا رہے ایسے ہی موت انسان کی موت کب آئے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی کر کے رکھا ہے تاکہ آدمی اپنی حساب سے محنت کرتا رہے برحال شب قدر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس رات ہم کو زیادہ زیادہ عبادت کرنی چاہیے اس لئے اللہ تعالی نے کہا لیلت القدر خیر من الفشار اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بیان فرمائی ہے جیسا کہ سنو ابن عبادی کی روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کا تذکرہ فرمایا تو یہ بھی ذکر کیا کہ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہنوں کی عبادت سے بہتر ہے آگے پڑھتے ہیں آیت کے اگلے الفاظ ہیں تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوْفِ کہ اس رات ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی جبریل اسلام تو یہ بھی اس رات کی ایک فضلت ہے ایک عظمت ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دعا کریں تو فرشتوں کے سامنے اگر کوئی دعا کرتا ہے اچھی دعا تو فرشتے آمین کہتے ہیں اس لئے اس رات میں دعا کی بڑی اہمیت ہے کنانچہ ترمیزی کی روایت ہے کہ ما عشاء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر یہ شبہ قدر مجھ کو مل جائے تو میں کیا کروں تو اللہ حکم نے کہا تو دعا کرو تو دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور وہ دعا قبول آتی ہے تو یہاں اللہ تعالی نے کہا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح سے مراج جبریل اسلام ہے تو یہ فرشتے اور جبریل اسلام آتے ہیں تو یہ بڑی برکت کی بات ہوتی ہے کہ اس میں ہم دعا کریں یہ لوگ آمین کہہ دیں تو دعا ہماری قبول ہو جائے گی آگے اللہ نے فرمایا اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں فرشتے اپنی مرجی سے نہیں آ سکتے اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں ہر طرح کا معاملہ لے کر جو اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے اور آگے اللہ تعالی نے کہا یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کی فجر تلو ہو جائے یعنی یہ پوری رات سنی ہے کہ رات کا کوئی صرف ایک حصہ فضلت والا ہے بلکہ آدمی شروع سے مغرب سے لے کر فجر تک اس رات میں عبادت کرے گا پوری رات برکت والی ہے پوری رات فضلت والی ہے کبھی بھی وہ عبادت کرے اللہ کی یہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہوگا تو یہ چند باتیں تھیں سور قدر کے تعلق سے میں نے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے ساتھ میں رکھئی ہے کیونکہ یہ سور تعلق ایک ایسی رات سے جو رمضان کے سب سے عظیم رات ہے اور اس میں ہمیں اس رات سے استفادہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب تو اس کی تفقیق دے آمین رب العظم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اللہ تعالی ہماری مدد کرنی چاہیے